بھارت سفارتکار ملک بدر بھارت عالمی ام تباہ کرنے پر تل گیا خالستان کی آواز عالمی ایوانوں تک پہنچ گئی کینیڈین وزیراعظم جسٹین ٹروڈو کہتے ہیں ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بھارتی حکومت کے ایجنٹ سکھ شہری کی ہلاکت میں ملوث ہیں کینیڈین حکومت ان مصدقہ اطلاعات کی تحقیقات کروا رہی ہے کینیڈین شہری ہردیب سنگھ کو سکھ مندر کے باہر بے دردی سے گولی امار کا قتل کیا گیا تھا کینیڈین وزیراعظم ٹروڈو کے بھارت پر الزامات پر امریکہ کو گہری تشبیش وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کی ترجمان ایٹینڈ واتسن کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے کینیڈا کے شراکتداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے کینیڈا میں تفتیش کا آگے پڑھنا اور مجرموں کو انصاف کے کٹھہرے میں لانا بہت اہم ہے بادلوں نے شہر شہر موسم کی نئے روتوں کی دھونت چھیڑ دی بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرہ آبا گئے متعدد پیڈر سٹریپ ہو گئے بجلی کی فراخمی موطل بارش نے زلیں انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا شہر میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش کے باعث شہر کے پوش اور نشیبی علاقے ڈوب گئے گوالمنٹی، مال روڈ، جیل روڈ، اپر مال، فیروسپور روڈ، رائیون روڈ، ٹھوکرد نیاز پیک، مغلپورا، تاجپورا، اقبال ٹاؤن، سمناباد، گلشن راوی، شہدرہ، فروخ آباد سمیت مختلف علاقوں میں بارش کے باعث پانی کھڑا ہو گیا گلپورک، مارڈل ٹاؤن سمیت کے علاقوں میں سڑکے پانی میں ڈوب گئی بارش کے باعث گائیڈن ٹاؤن اور فیروسپور روڈ پر ٹرافک جام ہو گئی لاہور میں مصلہ دار بارش کے باعث تاجپورا کا علاقہ ڈوب گیا گلیاں محلے اور پارکس میں کئی کئی فٹ فانی کھڑا ہے مہمہ مصبیات کے مطابق تاجپورا میں 142 ملیمیٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے جس کے باعث پانی کھڑوں میں بھی داخل ہو گیا ہے بارش کے علاقے بھی بجلی کی سپلائی بھی محتل ایک طرف مہنگی پیٹرل کی خواری تو دوسری طرف غریب کی سواری بھی جیپ پر بھاری غریب آبان جائیں تو جائیں کہاں پیٹرل مہنگا ہونے کے بعد شہریوں نے سائیکل کی دکانوں کا رکھ کیا تو وہاں بھی مہنگائی کا پہیہ دیز ہو گیا لوکل سائیکل کی پرانے قیمت پندرہ ہزار تھی جو اب بڑھ کر بائیس ہزار ہو گئی امپورٹڈ سائیکل کی پرانے قیمت چالیس ہزار تھی جو اب ساٹھ ہزار تک پہنچ چکی ہے موٹر سائیکلوں کے بھی دام رات و رات کئی گناہ بڑھ گئے ڈسٹریبیوٹرز کا کہنا ہے آئندہ چند دنوں میں قیمتیں مزید بڑھیں گی چھے ماہ کبھ ہونڈا سیونٹی سی سی بائک اب ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک پہنچ گئی زندگی میں آخری بار کب سائیکل چلائی تھی پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد کیا دوبارہ سائیکل لیں گے اس پر شہری کہتے ہیں اب واپس سائیکل پر آنے کا ہی آپشن رہ گیا ہے لیکن مارکٹ میں سائیکلیں بھی مہنگائی کے گھوڑے پر سوار ہو گئی ہیں جائیں تو جائیں کہاں ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے پاکستان ریلوے نے ٹرین کرائے میں پانچ فیصد اضافہ کر دیا ریلوے نے ایک ماہ میں تیسری بار کرائے بڑھا ہے کرائے بڑھانے کا نوٹفیکشن جاری پی آئی اے انتظامیاں کرز ریف سٹرکشر کرانے کے لیے کوشاں پی آئی اے بہانہ خسارہ تیرہ عرب دس عرب روپے بہانہ سود ادائیگیوں کے میں مدد چاہیے ذرائقہ کہنا ہے کہ وزارت خزانہ نے مزید بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا نجکاری کی کوششیں دیز کر دی گئیں ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا روپے کی قدر میں بہتری آنا شروع ہو گئی انٹر بینگ میں ڈالر کے قیمت میں پچانوے پیسے کمیں دو سو پچانوے روپے پر کریٹ ہو رہا ہے ملکی منشیت کو بہتر بنانے کالے دھن کو روپنے روپے کی قدر کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کا ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرانے کا فیصلہ ڈیجیٹل کرنسی کی قدر پاکستانی روپے کے برابر ہی ہوگی ڈیجیٹل کرنسی کاغذی کرنسی کی طرح حکوم کی زمانت کی بنیاد پر جاری ہوگی بڑی عدالت تاریخی سماعت سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کے خلاف درخواستیں پہلی بار سماعت کی براہ راست کبرج چیف جسٹس کاظی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت پندرہ رکھنی فل کورٹ کی سماعت پاکستان بار کونسل کی درخواست منظور چیف جسٹس کاظی فائز عیسیٰ نے کہا اسخد نوٹس کے افتیارات چھوڑنے کو تیار ہوں ایسے افتیارات نہیں چاہا جن سے عدلیہ کی ازادی کمپرومائز ہو یا مفادیامہ کی آر میں زادی ایجنڈے کو پرمان چڑھایا جائے مفاقی حکومت کی پریکٹس اینڈ ٹوکسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں مسترد کرنے کی استعداء ایٹراغی جھرنل نے دلائل دیتے ہوئے کہا یہ قانون صرف سپریم کورٹ کے لیے ہے ادارے میں جمہوری شفافیت آئے کی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ ٹوکسیجر ایکٹ لاگ کی تعریف کے اندر آتا ہے قانون کے خلاف دائر درخواستیں قابل سماعت ہی نہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ایک قانون اس وقت تک قابل عمل ہے جب تک وہ غلط ثابت نہ کر دیا جائے یہ ثابت کرنے کی ذمہ داری اس پر ہے جو قانون کو چیلنج کرے نگران وزیرعظم انوار الحقاقر نیو یورک پہنچ گئے پاکستانی صفیر مسعود خان اور مستقل مندوب منیب اکرم نے استقبال کیا نگران وزیرعظم انوار الحقاقر مختصر وقت کے ارکان کے حمران نیو یورک پہنچے ہیں نگران وزیرعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اٹھاونوے اجلاس میں شرکت کریں گے دنیا بھر سے ایک سو چالیس سے زائد رہنمہ اور ریاستی نمائندے خطاب کریں گے اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا نواز شریف قانون لی کے اجلاس سے ویڈیو لکھ پر خطاب کہا تباہی کی اس حالت پر پہنچانے والے سب سے بڑے مشرم ہیں پچیس کروڑ عوام کے ملک کو ڈیفالٹ کے کنارے لاکر کھڑا کر دیا پی ڈی ایم ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج ملک میں پیٹرل ایک ہزار روپے لیٹر ہوتا کروڑوں عوام کے منڈیٹ والے وزیراعظم کو گھر بھیج دیتے ہیں پہلے بھی معاملہ اللہ پر چھوڑا تھا اب بھی اللہ پر چھوڑا ہے